السلام علیکم فرنٹس آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس تقریباً پانچ ایک چیزیں ہیں جس میں سے ایک واشنگ مشین ہے چار فون ہے چار فون میں دو فون ہمارے پاس انڈیا میں موجود ہیں اور دو پاکستان میں موجود ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہوئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو لیٹس ویڈیو کو نوٹفکیشن فوراں ملتا رہی ہم بہت ساری سیکنڈ اینڈ لیکٹرانکس پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہاں پہ ہمارے پاس فون کون کون سے موجود ہیں فون ہمارے پاس ایک دو آئی فون ہے جس میں سے ایک آئی فون سکس ہے اور ایک آئی فون سکس پلس ہے جو کہ اسٹم پاکستان میں موجود ہے دونوں آئی فون بس کے بعد میں انڈیا میں بات کروں تو ہمارے پاس ایک ریڈ می نوٹیٹ پرو ہے اور ایک مارے پاس ویو ایس ون ہے تو آج ہی ویڈیو میں یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنی واشنگ مشین کی واشنگ مشین کی اگر اوورال کنڈیشن کی بات کروں تو ٹین بائی ٹین کنڈیشن آپ لوگ کہہ سکتے ہو بوری وائس کنڈیشن بھی کافی اچھی ہے کسی قسم کو کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں ہے واشنگ مشین ویڈ ڈرائر ہے اس کے ساتھ آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملے گی صرف واشنگ مشین یہاں پہ مجھے عجیب سا ایک کمنٹ دیکھنے کو ملے کہ بھائی واشنگ مشین کے ساتھ اور کچھ آئے گا تو واشنگ مشین کے ساتھ اور کیا چیز ہوتی ہے مجھے بھی پتہ چل جائے تو میں آپ لوگوں کو دیکھ کے بتا دوں اس ٹیم اسلامباد میں واشنگ مشین ہے ویڈ ڈرائر کے ساتھ ٹیک ہے ویڈ ڈرائر آتا ہے ساتھ واشنگ مشین ڈرائر مل جائے گا تیرہ ایک ہزار پہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی اس ٹائم تیرہ ہزار پہ میں سیل کرنا چاہ رہے ہیں امید کرتا ہوں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا ان کے کہنا کے مطابق تو نہیں ہے بہرحال آپ لوگوں نے جب جانا ہے تو اس کو بالکل تسلی کر کے پرچیز کرنا ہے واشنگ مشین چیک کرنی ہے ڈرائر چیک کرنا ہے کیونکہ اگر آپ واشنگ مشین چیک کرنے کے بعد اگر آپ کو بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے پرائز آپ کم کروا سکتے ہیں پرائز کی کمی پشی ہو جائے گی اسلامباد اور آول پنڈی والا دونوں پر چیز کر سکتے ہیں نمبر آپ کو میرے سے مل جائے گا بات کریں کہ اپنے آئی فون 6 کی جو کہ اور کنیشن میں بہت اچھا ہے اگر ہم اسیسری کی بات کریں اسیسری اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں آپ کو ملے گی اور یہ اسٹم 16 جی پی میں موجود ہے اگر میں اس کی پرائز رینج کی بات کروں تو لگ بگ پرائز رینج جس کی پندرہ ایک ہزار پی مانگا ہوا ہے پندرہ ایک ہزار پی میں یہ سیل کرنا چاہ رہا ہے تو کمی پیشی کرے گا سمجھ لو کہ اگر پندرہ ہزار پی اس نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے مارکٹ پرائز اسٹم میرے گزے آئی فون 6 کی جو ہے وہ 16 جی پی 32 جی پی اور چون جی پی جو تھوڑا بہتا فرق آ رہا ہے اس میں تو اسٹم یہ لاہور میں موجود ہے لاہور والے پرچیس کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات کلیر کرو اس کا جو سینسر ہے ٹھیک ہے جو کہ ہوم بٹن کے پر سینسر لگاتا ہے فنگر پرینٹ جیسے آپ لوگ بولتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے ہوم بٹن اوکی ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی اس میں سنگل بھی پرابلم نہیں ہے باقی چیزیں آپ لوگوں نے خود جا کے بھی چیک کرنی ہے کہ بیٹری ٹائمنگ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی مسکل لوکل بھیچ میں کیونکہ آئی فون کی جو کٹس ہیں وہ بہت زیادہ لوکل آ رہی ہیں مطلب کہ آپ چائنا کٹس کہہ سکتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کیا پرشیس کر دکھا رہا جو گے تو پھر آپ کو جا گئے اگر کسی ایسے بندے کے بعد جاؤ گا جو کہ آئی فون یوزر ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ آپ کام غلط کر رہا تو پہلے سے یہ اتیاد کریں اور کسی ایسے بندے کو ساتھ لے کے جائیں جو آپ لوگوں کو گائیڈ کریں اچھی طرح ٹھیک ہے یہ چیز میں یہ فالٹ آ سکتا ہے یہ آ سکتا ہے یہ آ سکتا ہے مطلب کہ اس طرح کی یہ چیز ہے اتنے میں پرشیس کرو تو ٹھیک رہے گی مجھے بھی اتنا خاص آئیڈیا نہیں میں آپ لوگوں کو صحیح بتاؤں تو کہہ سکتا ہے مارکیٹ کے جو چل رہی ہے پرائز سیکنڈ اینڈ میں وہ بارہ تیرہ ہزار پی آ ٹھیک ہے دس ہزار پی میں بھی آئی فون سکس میں رہا ہے مطلب کہ جی پی سولہ جی پی کے ساتھ تو آپ لوگ کر سکتے ہو بعد دس بارہ دس بارہ کی رینج میں امید ہے کہ پرابلم کسی قسم کا کوئی نہ ہو تو پھر بتا رہا ہوں کہ ایسا بندہ ساتھ لے کے جانا جو آپ کو اچھی طرح جانتا ہو اور آپ کا مطلب کہ آئی فون یوزر ہو پھر بات کریں کہ آئی فون سکس پلس کی آئی فون سکس پلس کی اس کی کنڈیشن بہت زبردست ہے یہ اس ٹیپ چون جی پی میرے خیال سے موجود ہے آئی فون سکس پلس ہے یہ یہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اکیس ہزار پی ہے ٹوٹل فون کی کنڈیشن اس کی بھی بہت اچھی ہے مطلب کہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ ٹین بائی نائن کنڈیشن بول سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ اسیسری کی بات کی جائے تو اسیسری اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے آئی فون سکس پلس آپ کو اکیس ہزار پی میں یہ دے رہا ہے سوری اس کی جو میں نے سٹوریج کی بات کی وہ میں نے آپ کو چون جی پی شاید بول دیا تو اس اس کی سٹوریج جو ہے وہ سولہ جی پی ہے نہ کہ چون جی پی نہ بتیس جی پی سولہ جی پی میں یہ موجود ہے ایوریٹنگ اس اوکے کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم اس میں نہیں ہے نہ فنگر پرنٹ کا نہ سینسر کا نہ فیس لوگ کا ہر طرف سے فون اوکے ہے صرف آئی تنگز اوکے وہ بیچ رہا تو اس وجہ سے کہ اس کی سٹوریج صرف سولہ جی پی ہے کیونکہ آئی فون میں میموری کارڈ بھی نہیں ڈلتا تو یہ ایک بیگ ریزن ہو سکتی ہے آپ لوگ بھی شاید اس کی وجہ سے نہ پرچیس کریں کیونکہ سٹوریج کا آج کل بہت زیادہ مسئلہ ہے سٹوریج سب کو ہی زیادہ چاہیے ہوتی ہے برحال یہ راول پنڈی میں موجود ہے اس کی جو بیٹری ہیلتھ کی بات کروں تو سکسٹی سیون پرسنٹ ہیلتھ ہے بیٹری بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو ہونی چاہیے برحال آپ لوگ اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے تو میرے سا کنٹیک کر لینا میں آپ لوگوں کو نمبر دے دوں گا then بات کریں گے ریڈ می نوٹ پرو کی ٹھیک ہے ریڈ می نوٹ ایٹ پرو ٹھیک ہے ایک جو کہ چھے جی پی اور ایک سو اٹھائیس جی پی میں موجود ہے ریڈ می نوٹ اٹھ پو بہت سا بردرس کنڈیشن میں بڑھا ہوا ہے کسی قسم کا اس میں بھی کوئی بھی پرابلم نہیں دکھا ہوا ٹھیک ہے چھے جی پی ایک سو اٹھائیس جی پی میں یہ سیل کر رہا ہے مجھے ریڈ می نوٹ اٹھ پرو کی پاکستانی پرائز بھی نہیں پتا اور نہ ہی انڈین پرائز پتا ہے پہلے سرچ کر لینا انڈین پرائز آپ لوگوں نے سرچ کرنی ہے کیونکہ انڈیا کے یوزر کے لیے ہے اور انڈیا سرچ کریں گے تو انہیں آئیڈیا ہو جائے گا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہ ریڈ می نوٹ اٹھ پرو کی پرائز کیا چار رہی ہے تو اس کے مطابق آپ اس کو پرائز لگا جائے اس نے تو بارہ ہزار پر انڈین پرائز کے مطابق مانگا ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے اس کو کیا پرائز لگانی ہے دس لگانی ہے آٹ لگانی ہے نو لگانی ہے اس میں آپ لوگ میری ہلپ کرو کہ میں وہ چیز دیکھوں جو کہ آپ کو فائدہ کن چاہے آپ کمنٹ میں بتاؤ کہ ریڈ می ایٹ پرو آپ کو مارکٹ پرائز میں کیا مر رہا ہے اور اگر آپ کسی اولیک سے پرچیز کرے گا تو کیا ہے اولیک سے تو میں دیکھ ہی رہا ہوں تو اولیک سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کتنی کتنی پرائز میں آنا پر آپ لوگ جب ہلپ کرو گے تو زیادہ مزا آئے گا ابھی اگر کسی کو سمجھ میں آتا ہے ریڈ می نوٹ اٹھ پرو تو لنک دسکرپشن میں ہوگا انڈیا والوں کے لیے تو وہ جا کے دیکھ سکتے ہو پھر بات کروں گا ویو ایس ون کی جو کہ سیل نمبر کے ساتھ آپ کو مل جائے گا اس کے لیے لنک کی ضرورت نہیں پڑے گی سیل نمبر میں اس کے ساتھ مینچن کروں گا اور کوشش کروں گا انڈیا کے لیے جو یوزر میں وہاں سے ہیں آپ لوگوں سے میں نے کل کی ویڈیو میں بولا تھا کہ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی ویڈیو دیکھے یا دیکھ رہا ہوگا تو اس سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی سی میری ہلپ کرے لازمی کیونکہ آپ لوگ میری ہلپ چپ کرو گے مجھے کمنٹ سیشن میں بتاؤ گے یہ پرائز میں اگر آپ چیز دے کے تو ہمیں فائدہ پہنچے گا تو انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک احلادہ ویڈیو بنایا کروں تاکہ آپ لوگوں کے لیے پورا ویڈیو ہو تاکہ آپ اس کو دیکھ کے مجھے گائیڈ اچھی طرح کرو میں بھی آپ کو کروں میں آپ کی ہلپ کروں آپ میری ہلپ کرو گے تو انشاءاللہ مل کے چلیں گے تو کافی زیادہ بینیفیٹ آپ لوگوں کو ملے گا اس ٹیم ویو ایس ون کی جو برینڈ نیو انڈیا میں پرائز چاہ رہی ہے وہ لگ بگ بارہ ایک ہزار پر چاہتی ہے اس نے پانچ ہزار پانچ سور پر مانگا ہوا ہے انڈیا پرائز کے مطابق سیل نمبر اس کا اوپر آ رہا ہے ٹو ڈے کا ایڈ ہے ٹھیک ہے پرابلم کسی قسم کا کوئی نہیں ہے کنڈیشن وائز بھی بہت اچھا ہے ویو ایس ون اگر کسی کو بھی چاہیے تو یہ سیل نمبر آ رہا ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے اگر آپ لوگ میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہ رہے ہو تو میرا یہاں پہ نمبر چل رہا ہوگا آپ میرے ساتھ بھی رابطہ کر سکتی ہو میں پاکستان سے ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہلک دوں گا ویڈیو اچھا لگا تو آپ لوگ ویڈیو کو بھی لائک کرو اور پاکستان ہنڈیا دونوں ویورز میرے لئے ایک برابر ہیں تو انشاءاللہ دونوں کے لئے محنت کروں گا اور آپ لوگوں کا فائدہ زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ کر سکو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے آپ سب کو تو ضرور ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجئے گا چینل پر نہیں مناتا چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں مجھے دعاو میں یاد رکھیں خدا حافظ